کہ برسات میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے میری دانست میں پورے سال میں برس کے لیے سب سے ٹف جو پیریڈ ہے وہ یہ ہے جو اب گزر رہے ہیں برسات کا آپ کے شیڈ میں سب سے جو اہم چیز ہے جس پر آپ نے اپنی نگاہ رکھنی ہے وہ آپ کا ٹیمپریچر میٹر ہے پرندوں کے لیے کم از کم ان فنچز کے لیے سب سے آئیڈیا ٹیمپریچر بائی سے پینتیس ہے کہ اس وقت میں ڈیڈ انڈ شیل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے انڈے خراب بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے انڈا بریڈ دیتے رہے میں سارا سال اپنے بریڈز کو انڈا بریڈ دیتا ہوں شدید گرمی میں تھوڑا کم زور کر دیتا ہوں لیکن سارا سال انڈا بریڈ دیتا ہوں برسات کے سیزن میں جو انڈا بریڈ کے اندر ہم سبزیاں ڈالتی ہیں سب سے پہلے وہ بند کر دی جائیں سیب میں بریڈ سب سے زیادہ اس موسم میں جاتا ہے کہ اس سیزن میں آپ کے پانی کے اندر یا تو الیکٹرولائٹس ہوں اور ساتھ میں کولی سور سیرپ دیں ان دنوں میں بیٹھوں کے اوپر اُلی بہت زیادہ آتی ہے نمی آ جاتی ہے نمی سے اُلی آتی ہے اُلی آئے گی فنگس آئے گی وہ ان کے پیروں کو لگے گی پیروں سے وہ ان کے میدے میں جائے گی میدہ ڈسٹرپ ہوگا تب بھی سیپ آجے گی عوض باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دیکھنے سننے والوں کو میمون بھلی کوئی طرف سے السلام علیکم ورہت اللہ برکاتہ جی دوستو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ برسات میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے میری دانست میں پورے سال میں برس کے لیے سب سے ٹف جو پیریڈ ہے وہ یہ ہے جو اب گزر ہے برسات کا حبس چھڑو جاتی ہے اس میں جاندار کا خون پانی ایک ہو جاتا ہے ہر جاندار چیز کو حبس داتی ہے کھانا پینا کام ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تو یہ موسمی اثر جو ہے یہ ان پرندوں کے اوپر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے اب ہمیں کن کن باتوں کا خیال لکھ رہے ہیں برسات میں انہیں قصہ سے ہینڈل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے شیڈ میں سب سے جو اہم چیز ہے جس پر آپ نے اپنی نگاہ رکھنی ہے وہ آپ کا ٹیمپریچر میٹر ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو پرندوں کے لیے کم از کم ان فنچس کے لیے سب سے آئیڈیا ٹیمپریچر بائی سے پینتیس ہے آپ تیس تک اگر اپنے ٹیمپریچر کو مینٹن رکھتے ہیں تو آپ ان سے بریڈ لے سکتی ہیں آپ کو ان سے بریڈ مل سکتی ہے الحمدللہ میں اپنے بڑھ سے سارا سار بریڈ لیتا ہوں میں نے کبھی باکس اتا رہے نہیں آئی تک ویسے بھی جو کوئی کام کہتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا وہ میں لازمی کرتا ہوں اللہ مجھے اس میں برکت عطا کرتا ہے آج کل ہوا میں نمی کا تناسز زیادہ ہو جاتا ہے اس سے پچاسی نبے آرام سے چلتا ہے جو لوگ اس دوران بریڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ یا رکھیں کہ اس وقت میں ڈیڈ ان شیل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے انڈے خراب بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسز بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو کچھ انڈے فٹائل ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے ان دنوں میں مجھے تھے کارز آئی ہیں کل یہ انڈا خراب ہو گیا بتائیں کیا دیں کیا دیں کیا دیں برڈ بعد میں لیتی ہیں پہلے پوچھیں لگ جاتے ہیں ان کو دعائی کیا دینی ہے ان کو میرے سے صرف ذن میں کیا ہوتا ہے کہ رات و ذات ہی انڈا دے بچہ آئے اور ہم امیر ہو جائیں اللہ کے بندوں ایک صحت وقت برڈ کو کسی وائٹیمن کی کسی فارمولے کی زوت نہیں ہیں پھوڑا بہت اگر کچھ آپ کر لیں تو الگ چیز ہے لیکن روٹین میں میں حیران رہ گیا چھے ماہ پہلے ایک بچے نے مجھ سے برڈ لیے تھے اور کوئی ہفتہ بار پہلے وہ میرے پاس آیا انکلی میرے برڈ بریڈ نہیں کر رہے میں نے کہا اپنا روٹین بتاؤ کہنے لے گا جی میں نے آج تک سادہ پانی دیا اللہ کی رحمت سے میں نے ان کو دعائی والا پانی دے رہا ہوں تو پھر بھی بریڈ نہیں آ رہی تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو انہیں دعائیاں دے دیں کہ ان کی مت مات دیے بریڈ وہ کہاں سے کریں یاد رکھیں کوئی بھی میڈسن کوئی بھی وائٹامن تین دن دیتے ہیں چے جائے کے زیادہ نہ ہو جساں ٹپل سی ہے وہ پانچ دن دین دینی ہے کمپنی کی انسٹیکشن ہے رونیویٹ ایس ہے یا رونیویٹ ٹوئل پرسنٹ ہے وہ سات دینی ہے کمپنی کی انسٹیکشن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی میڈسن کوئی بھی وائٹامن تین دن سے زیادہ نہیں دینے چاہیے اور اگلی کوئی دعائی دینے سے پہلے کوشش کریں کمز کم تین دن تو سادہ پانی دیں ان کو تو کچھ لوگوں نے اپری سائنس لگائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ان کی دیکھی ان کی دیکھی اور سارا کچھ کٹھا کر کے اس کو ایک ہی بار میں اپلائی کر دیا تو لا محلوس میں برڈ فارق ہو جائیں گے برسات کے سیزن میں جو انڈا برڈ کے اندر ہم سبزیاں ڈالتی ہیں سب سے پہلے وہ بند کر دین چاہیے کیونکہ اس موسم میں سبزیاں پانی چھوڑتی ہیں جو برس کے لیے مناسب نہیں ہے انڈا برڈ دیتے رہے میں سارا سال اپنے برڈز کو انڈا برڈ دیتا ہوں شدید گرمی میں تھوڑا کم زور کر دیتا ہوں لیکن سارا سال انڈا برڈ دیتا ہوں اور انڈا برڈ جب بھی دینا ہے یا انڈا جب بھی دینا ہے زردی کے ساتھ دینا ہے بہت سارے لوگ میں دیکھو زردی نکال دیتی ہے زردی نکال لی انڈا کا مقصد ختم ہو گیا برڈز کو جب بھی آپ انڈا دیں گے زردی کے ساتھ دیں گے اور برسا جیسے ہی آئے گی جب تک نئی سبزیاں شروع نہیں ہوتی سبزیوں کی تب تک سبزیاں نہیں دینی ہفتہ دس دن میں پودینہ ایک بار ڈال سکتے ہیں باقی کوئی سبزی نہ دیں بہتر یہی ہے دوسری بات سیب میں برڈ سب سے زیادہ اس موسم میں جاتا ہے کیونکہ حفظ کی وجہ سے برڈ دانا کھانا چھوڑ دیتا ہے انہوں نے دانا کھانا ہے تو پانی پینے ان کی خوراک حضب ہونی ہے اگر بچے ہیں تو خوراک نرم ہوگی دانا کھائیں گے پانی پینے گے پھر یہ نکال کے بچوں کو کھلائیں گے اور اگر یہ دانا ہی نہیں کھائیں گے بھوک نہیں لگے گی حفظ کی وجہ سے دانا نہیں کھائیں گے دانا نہیں کھائیں گے تو یہ پانی نہیں پینے گے پانی نہیں پینے گے تو ان کو فوری طور پر سیپ آئے گی سیپ آجے تو سیپ کو ہر بندہ ہینڈل نہیں کر سکتا پھر اس کے لیے سیپ کے لیے واحد مرسن ٹپل سی ہے جو اس کو بچاتی ہے ورنہ یہ نہیں بچے گی اب سیپ سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سیزن میں آپ کے پانی کے اندر یا تو الیکٹرولائٹس ہوں اور ساتھ میں کولی سور سیرپ دیں جن جگہوں پر کولی سور سیرپ نہیں ہیں وہ میڈیکل سٹور سے کوئی بھی بھوک لگنے والا سیرپ لے آئیں بہت سارے سیرپ ہیں میڈیکل سٹور پہ جن سے بھوک لگتی ہے جو انسانوں کے لیے سیرپ ہے وہ ہی آپ برز کے لیے استعمال کر لیں آپ نے ایک مقدار میں وہ بھی پانی میں ڈال لیں نہیں جو سیرپ والا ڈھکن ہوتا ہے ایک لیٹر پانی میں ڈیڑھ شمچ اس کا ڈال لیں میں الیکٹرولائٹس نہیں دیتا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا میں گلوکوز دی دیتا ہوں اور او آر ایس دیتا ہوں اور یہ اکتوبر کے انڈ تک میں نے دینا ہے تو بھوک لگنے والا سیرپ الیکٹرولائٹس یا گلوکوز دی اور او آر ایس یہ اپنے پانی میں آپ برز کو ڈال کے دیں گے اور مسلسل رکھیں گے بھوکولا سیرپ انہیں بھوک لگائے گا یہ دانا کھائیں گے پانی پییں گے اس پانی میں پانی میں گلوکوز دی ہوگا اور ساتھ میں او آر ایس ہوگا تو آپ کا برز فٹ رہے گا ہیلڈی رہے گا ایکٹیو رہے گا کولر اگر دسیاب ہے تو کولر لگا کر رکھیں ہائیمورٹی لیول کو چھوڑ دیں ہوا میں نمی کے تناسل کو چھوڑ دیں انہیں حفظ نہیں ہونی چاہیے گرمی نہیں ہونی چاہیے بارش ہوتی ہے تو ٹیمپرچر ایک دم نیچے آئیتا ہے اپنے ٹیمپرچر میٹر پر نظر رکھیں تیس سے نیچے ٹیمپرچر آئے تو کولر بند کر رہے ہیں تیس سے اوپر جائے تو کولر آن کر دیں ان دنوں میں بیٹھوں کے اوپر اُلی بہت زیادہ آتی ہے نمی آ جاتی ہے نمی سے اُلی آتی ہے اُلی آئے گی فنگس آئے گی وہ ان کے پیروں کو لگے گی پیروں سے وہ ان کے میدے میں جائے گی میدہ ڈسٹرب ہوگا تب بھی سیپ آ جائے گی تو کوشی کریں ان دنوں میں ان آیام میں آپ اپنے کیجز کو ساف رکھیں بیٹھے نہ جمع ہونے دیں فنگس نہ لگنے دیں سپائی کا خاص کیا لکھیں ان چند چیزوں پر آپ احتیاط کریں گے تو ان دنوں میں بھی آپ کا بڑھ محفوظ رہے گا دانے کو چیک کرتے رہے دانے کے اندر جالہ لگ جاتے ہیں ان دنوں میں دانے کو متعدد بار چیک کریں ہفتے میں دو تین بار چیک کریں جس دانے کو فنگس لگ گئی ہو جالہ لگ گیا ہو اسے نکال دیں ساف کر لیں ساف کر کے دوبارہ وہی دانہ رکھ سکتے ہیں لیکن جو جالے والا جم گیا ہو اس کو پھینک دیں تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں برسات کے حوالے سے ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے برس کو محفوظ رکھے گا آج تک کے لیے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ